محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہیں تو اس نے ایک تیر لیا کہ یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں ایک لاف تلواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار ہوں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالی نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کوئی جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوڑ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے تو عرب دھل چکے تھے چھ سو سال بہت ہوتے ہیں حبومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بے ایک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استحقام پکشا شیعوں کی حکومت کو ختم کیا پغداد سے شام سے سارے علاقوں سے سلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازدن کا آخری خلیفہ تھا سلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پروردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد کے لئے بھیجا تو وہاں اس نے سلاح الدین ایوبی نہیں وہاں ختم کیا تغرال بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت اپنے اپاس کی مصر ایک چھوٹی سی طرقوں کی سلطنت ہے تو بلہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لئے ایک نظام چلائے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بدوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام نہیں پتہ ہے اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تغرل تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست تکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتہ نہیں کون ہے کہتا جو شکست تکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑی ہیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہ نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیا کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست دو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد تھی اور اس نمنا تعریف کر آئے میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میروں پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے اس تغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ طریقے میں ان کیاں یہ بیعت ہونے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ تغرق بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کا رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آئے کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین بر ریاضم پیچھا گیا افریقہ پر یورپ پر ایشیہ پھر اس کی آنکھ کھل گئی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنیا تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرال بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جوڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت سندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ تھا جو تربیت کا نظام دیتے پیدا کرتا تسند limہ موسیقی